ہیلو فرینڈز ورکم بیک تو مای چینل لے کے آگئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے فرسوٹ کے سٹارٹ میں کمپنی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب ورکرز لینچ کرے چلے جاتے ہیں اینمی اپنی بیک سے گیمی گلاسز اٹھا کے گیم وارڈ میں لاغ ان ہو جاتی ہے لوٹنگ کے پاس بیٹھتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم یہاں پر خوش نہیں میں سوری پر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اگر میں ایسا نہ کرتی تو کم ہی تمہیں ریموڈ کر دیتی لوٹنگ اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے جو باتیں تم نے مجھے بتائی کیا سب سچ ہے اینمی اس کو بتاتی ہے کہ ہاں سچ ہے اور لوٹنگ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس قسم کی گین ہے جس کے اینمی بتاتی ہے کہ یہ ایک ورچول سیومولیٹڈ گیم ہے جو لوگوں کو انکریز کرتی ہے لوٹنگ پوچھتا ہے کہ میں اس میں کیسا کریکٹر ہوں اینمی بتاتی ہے کہ تم اس میں ایک پرفیکٹ کریکٹر ہو جس کو ہر لڑکی ریائیٹی میں چاہتی ہے اینمی اس کو مزید بتاتی ہے کہ تم اتنے پرفیکٹ ہو کہ ہر کوئی تمہارا مقابلہ کرتا ہے لوٹنگ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو کمپیٹیشن بہت آسان ہے اینمی بولتی ہے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے مجھے پورا ایک سال لگا تمہیں اتنا پاپولر بنانے میں لوٹنگ ایک گہرا سانس لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر چیز ڈسٹرائ کر دو سب کچھ ڈیلیٹ کر دو کیا ایسا کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اینمی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا مطلب لوٹنگ بولتا ہے کہ کوئی مطلب نہیں ان فیمل پلیئرز کے لیے تمہارے لیے میرے لیے ہر ایک کے لیے سب کچھ بالکل فضول ہو گیا ہے لوٹنگ بولتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے جس پہ اینمی بتاتی ہے کہ میرے لیے اور میری طرح کافی گلز ہیں جن کو پڑتا ہے فرق آپ سے ملنے کی باتی مجھے ایک خوشی ملی کہ کوئی میرا بھی ہے اس دنیا میں جس پہ لوٹنگ بولتا ہے کہ جس طرح اس کھڑگی کے باہر کا یہ ویو نکلی ہے اور ہر چیز نکلی ہے اس طرح یہ خوشی بھی بلکل نکلی ہے ہر چیز جھوٹ ہے لوٹنگ روتے ہوئے کہتا ہے انمی کو کہ تم لوگوں کو اپنا آپ سیلفش نہیں لگتا کیا یہ سارے خوشیاں وامت ہر چیز صرف تم لوگوں کے لیے ہے یا ہم جیسے لوگ صرف ایک کھلونا ہے تم لوگوں کے لیے جس کو تم لوگ اپنے خوشی کے لیے استعمال کر سکتے ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں لوٹنگ بہت بوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا وہ اپنی دل کی ساری بڑھاس انمی پر نکالنے کے بعد اس کو جانے کا بولتا ہے انمی اس کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی وہ اس کو بولتی ہے تم مجھے تھوڑا ٹائم تو دے دو میں تمہیں یہاں سے نکالوں گی جس پہ لوٹنگ بولتا ہے جاؤ یہاں سے لوٹنگ بولتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب فضول ہے اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے تم جاؤ اور اپنی ریال لائف پہ کام کرو اس کے جواب میں انمی کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے جب لوٹنگ اس پہ تیز آواز میں چھیختا ہے کہ جاؤ یہاں سے انمی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کمپنی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سب ورکر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور انمی بیٹھ کے لوٹنگ کے بارے میں سوچتی ہے انمی اپنی سیٹ پہ گمسم سے بیٹھی ہوتی ہے لوٹنگ کے بارے میں سوچتی ہے کہ مسٹر زو پاس سے گزرتا ہوا اسے دیکھتا ہے دوسری طرف مسٹر زو لوٹنگ کو منیٹر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بھی گمسم سا بیٹھتا ہے لوٹنگ انمی کے باتوں کے بارے میں سوچتا ہے اسے مسٹر کرتا ہے اور وہ ٹائم جو ان دونے نے ایک ساتھ گزارا اسی کے بارے میں سوچتا ہے انمی سوچتی ہے کہ وہ صحیح کہتا ہے ہم واقعی اس لوگوں کو صرف اپنے سیٹسفیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ریالٹی سے جان چورا سکے انمی لکھتی ہے کہ یہ بہت ہی سیلفش ہے ہم سب کو ریالٹی میں رہنا چاہیے اور ہم سب کو ہر چیز کا سامنا کرنا چاہیے گیم کریکٹرز کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں ہمیں ان کو ایک ٹول کی طرح نہیں یوز کرنا چاہیے انمی اس باکس میں ریکارڈنگ کر کے ہونگ کو اس کو اپلوڈ کرنے کا بولتی ہے ہونگ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس نے دیا جس پہ انمی بتاتی ہے کہ یہ مسٹر زون نے اپلوڈ کرنے کا کہا ہے جس پہ ہونگ اس سے بولتا ہے کہ میں نے تم سے ایک بات پوچھنی تھی ہونگ انمی سے پوچھتا ہے کہ لوٹنگ کے روم کے باہر کا یہ جو ونڈو کا سین ہے یہ تم نے سیٹ کیا جس پہ انمی بولتی ہے کہ نہیں یہ تم نے ہی سیٹ کیا ایک پروگرام من پر اتنی ویک میموری کیسے ہو سکتی ہے ہونگ پوچھتا ہے کہ کیوں جس پہ انمی بتاتی ہے کہ لاسٹ ویک جو ڈسک میں نے تمہیں دیا تھا کیا وہ تم نے اپلوڈ نہیں کیا تھا ہونگ کو یاد آ جاتا ہے اور وہ پھر سوچیں پڑ جاتا ہے اور انمی اس کو بولتی ہے کہ ہارڈ ور کیا کرارز کے ساتھ ہی وہ چلی جاتی ہے انمی آف ٹائم میں گھرا جاتی ہے وہ اپنی گیمنگ کلاسز اٹھا کے سوچتی ہے اس ٹائم تو ویسے بھی کمپنی میں کوئی نہیں ہوگا تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا تو یہ اچھا ٹائم ہے گیمورڈ میں لاغن ہونے کا وہ گیمورڈ میں لاغن ہوتی ہے اور دیکھتی ہے لوٹنگ سامنے آنکھیں بن کر کے لیٹا ہوتا ہے اس کے پکارنے پر وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اس کے بولتا ہے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم مت آنا جس پہ انمی بولتی ہے کہ تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھا پلان ہے لوٹنگ پوچھتا ہے کہ کیسا کریکٹر جس پہ انمی ایک اور کریکٹر بناتی ہے جس کی شکل بلکل لوٹنگ کی طرح ہوتی ہے اور وہ پیچھے ایک بیک ڈور بناتی ہے اس بیٹ ڈور کے تھروں انمی اور لوٹنگ نکل آتے ہیں اور وہ اس گرینڈی کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ایک باپ میں انٹر ہوتے ہوئے انمی خوشی سے کہتی ہے کہ یہ لوٹنگ اور انمی کا سیکرٹ گارڈن ہے انمی لوٹنگ کو سارا سن جاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ اوپر تمہارا بیٹ روم ہے جہاں پہ تم آرام کر سکتے ہو اس کو بولتی ہے کہ یہاں پیچھے یہ جگہ جہاں پہ ہم چائے پییں گے اور اس آرام سے گیم کھیل سکیں گے انمی لوٹنگ سے پوچھتی ہے کہ یہ سب تمہیں کیسا لگا دوسری طرف اس کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لوٹنگ کے جگہ اس روم میں بٹھایا گیا ہوتا ہے جو کہ بہت سکون سے کبھی پینٹنگ کرتا ہے تو کبھی ریڈنگ کمپنی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مسٹر زو اور ہانگ کہ آج تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا آج وہ بہت ہی کام طریقے سے بیٹھا مسٹر زو بولتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی ایموشنز نہیں ایسے نہ ہو اس کو پتا چل گیا ہو کہ اس کو observe کیا جا رہا ہے اس لئے یہ اتنا کام بیہیو کر رہا ہے اس کے بعد انمی اور لوٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خوشی سے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں لوٹنگ اسے بتاتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ ویو سب کچھ نہیں ہے لوٹنگ اسے مزید بتاتا ہے کہ میری فیلنگز تب سے سٹارٹ ہوئی جب میں تونی سے ملتی لوٹنگ اسے بتاتا ہے کہ جب میں تم سے نہیں ملا تھا اس ٹائم کی ساری یادیں مجھے ایسے لگتی ہیں جیسے کوئی خواب ہو اور میری زندگی تب سے شروع ہوئی ہے جب سے میں تم سے ملا ہوں تم سے بن ملنے کے بعد میں بہت کانشیس ہو جاتا ہوں اور میری اپنی ایموشنز ہوتی ہیں اس لئے جب بھی تم لوگن ہوتی ہو تو گیم میں وائرس شو ہوتا ہے لوٹنگ اسے مزید بتاتا ہے کہ یہ وائرس اس لئے شو ہوتا ہے کیونکہ میں اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں کر پاتا جب میں تم سے ملتا ہوں اس کے بعد پھر اینمی کو زندگی میں چام اور سویٹنس آنے کے لئے وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ نقلی ہے مگر اس کے یہ وقتی خوش اس کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اینمی لوٹنگ سے بولتی ہے کہ کل رات میرا انتظار کرنا میں آوں گے اور تمہارے لئے ایک بہت ہی اچھا سرپرائز ہے اس کے بعد کمپنی کا سین دکھایا جاتا ہے جا پہ اینمی بیٹ کے کمپیوٹر یوز کر رہی ہوتی ہے کہ مسٹر زو پاس سے گزرتے ہوئے اس سے بولتا ہے کہ کیا بات ہے آسکر تم بہت خوش نظر آتی ہے اس پہ اینمی بتاتی ہے کہ میں تو روزانہ ہی خوش ہوتی ہوں مسٹر زو سے بولتا ہے کہ تم نے ڈوٹنگ پہ ایک نظر رکھی ہے دیکھا وہ کتنے اچھا بیہیو کر رہا ہے اسے ایک روم میں تو اس نے میں نے اس کے سیٹر میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی مسٹر زو بولتی ہے کہ تم اس کریکٹر کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتی ہو وہ دونے یہی باتیں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر زیادہ آتی ہے اور وہ اینمی سے بولتی ہے کہ تم نے وہ پلاننگ ڈیزائن فینش کر لیا ہے اینمی بتاتی ہے کہ ابھی کمپلیٹ